کس نے کہا حضور آپ کی بازوں میں کیا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں حیدر زلفقاری کیا ہے حیدر زلفقاری تو اس نے کہا حضور یہ کیا کرتی گئے مولا کائنات فرماتے ہیں یہ پہاڑ کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے تو اس نے کہا حضور ذرا مجھے دیں تو مولا کائنات اپنی حیدر زلفقاری انہیں دے دیتے ہیں اور اس نے حیدر زلفقاری سے دیوار پر ماری دیوار تک نہ ہیلی اس نے حیدر زلفقاری واپس کر دی اور کہا کہ اے مولای کائنات آپ نے تو ابھی کہا یہ پہاڑ کے جگر کو دو ٹکڑے کرنے کی صلاحیت قوت رکھتی ہے میں نے دیوار پر ماری دیوار تک نہ ہیلی تو مولای کائنات فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنا تلوار دیا ہے اپنا بازو تھوڑی میں نے تمہیں اپنا تلوار دیا ہے اپنا بازو تھوڑی نہ دیا ہے بس آخری بات سمات کر لیں کہ فاطمہ بنت عصد فرماتی ہے کہ مولا کائنات بچپن میں فاطمہ بنت عصد فرماتی ہے جو حضرت علی کی ماں ہے وہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے حضرت علی میرے دوپٹے کے جھولے میں جھول رکھے تھے اور ایک ازگر سامپ آ گیا بڑا ڈینجرل سامپ آ گیا تو فاطمہ بنت عصد فرماتی ہے جیسے علی کے قریب میں وہ سامپ پہنچا تو حضرت علی کا ہاتھ باہر آئے اور اس صاحب کو دو ٹھکڑے کر دیئے اللہ 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 اس کردار کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے حیدرِ زلفقاری آئید ہے حیدری کے لیے ارے اپنی تین غلیوں سے فقط حجگر کا کلہ چیر کر اپنی دھونگلی پچانی پاپے کھائی بڑے کے لیے اپنی تین انگلیوں سے فقط حجگر کا کلہ چیر کر اپنی دھونگلی پچانی پاپے خیبر کے لیے ایہ ازاد مسلک پڑی ہے میری فرد خطا زمالے ہوئے دیکھو 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 کہ مسلک تو ہے میری فرد خطا زمالے ہوئے پھر اس کے بعد ہے سب میرے مصطفیٰ زمالے ہوئے ارے نبی کے اس میں گھرامی کا فائز تو دیکھو میرے چھراب کو خود ہے ہوا سبالے ہوئے نبی کے اس میں گھرامی کا فائز تو دیکھو اور چار میں سے سمات کر لیں کہ مسلک پہ جب کوئی حملہ کرتا ہوا نکلتا ہے مسلک پہ جب کوئی حملہ کرتا ہوا نکلتا ہے پھرے گی شہر کا ہمیشہ پہلے شہزادہ نکلتا ہے اور ارے رجوع کرنے کی نوبت ہی نگی آتی قیامت تک اور قلم سے جب مفتی آزم کا فتوہ نکلتا ہے رجوع کرنے کی نوبت ہی نگی آتی قیامت تک اور زمین پر کیا بتاؤں کتنے سورنڈو بچاتی ہیں فلق پر جب جانتا جو شریعہ کا نکلتا ہے فلق پر جب جانتا ہے کہ پھر جبی راج سے لے کر گری راج طلق پھر جبی راج آنے لے کر گری راج طلق کتنے آج مری حسن کو بکانے والے اور آج طلق ہندے میں بچے نہ کسی مانے جنے ارے آشی کے خاجہ کو بھگانے والے اور دیارے ہندے سوفی سماس تاہے اسی کے زیارے اثر میں کانکان ستاہے ارے جمال آپ کی سرکار تو ابھی بھی نہیں یہاں تو صدیوں سے خاجہ آپ کی سرکار تو ابھی کی نہیں یہاں تو صدیوں سے خاجہ کرا چلتا ہے بہتے ہیں یہاں میں ایک شم جاتی ہے کہ جب سلمان فارسی کی رہائی کے لیے ایک شرط لگائی گئی کہ تین سو خجر کے درخت لگانی ہے تین سو خجر کے درخت لگانی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ میرے نبی کو اختیار نہیں تھا میرے نبی بے اختیار تھے تو ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے گا جس طرح سے عام میں ہوتا ہے کلکتی عام مالدام الگ الگ پاریٹی کے عام ہوتی ہیں تو اسی طرح خجر میں بھی الگ الگ ذات الگ الگ برادری ہوا کرتی ہے میرے نبی نے تمام صحابہ کو بلانے کے بعد کہا کہ ہمیں تین سو خجر کے درخت لگانی ہے تو تمام صحابہ اکرام اپنے اپنے شہر سے الگ الگ خجر کے درخت لکے آئے جب میرے نبی نے ان خجروں کو لگایا تو کیا ہوا اس گردار کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ مدینہ کا میری تقدیر میں دیزہ نکل آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دل لبیئے کیا رسول اللہ اگر تکلیف نہ ہو تو اپنے ہاتھوں بتایا کہہ دل لبیئے کیا رسول اللہ اگر اگر مغلوالے میں کسی کو تکلیف ہو تو انہیں کوہنی مار دیں اور انہیں بتا دیں کہ یا رسول اللہ کہنا کسی اور کی پہچان نہیں بلکہ ہم سننی بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری پہچان ہے زنابہ بغزہ کہہ دے یا رسول اللہ کہ مدینہ کا میری تقدیر میں نیزہ نکل آئے میں ان کے در پہ جاؤ اور میرا آدم نکل جائے ہر ایک بودا خجور کا علمت تو موجتہ دیکھو اور نبی کا ہاتھ لگ جائے موسیقی موسیقی موسیقی